موسیقی تو پھر صدر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطر ہے تو ظاہر ہے ملک میں افرط افری پیدا ہوتی ہے ملک میں دیکھیں پہلی پہلی بات چار پانچ باتیں انہوں نے کیے جو جمہوریت کے روح کے خلاف ہے جب کہتے ہیں مہایدہ کر لیا کہ ہم مدت پوری کرنے دیتے ہیں جمہوریت کو تو کیا ضرورت تھی سب سے پہلے شوشہ چھوڑنا میں ٹرم کا الیکشن کا کس نے شوشہ چھوڑا پھر تلقید کے بعد کور پیچھے اٹھے پھر آپ کو یاد ہے ایک بات آپ کو یاد نہیں ہے انہوں نے نیو سوشل کانٹیٹ کے نام پہ ایک اور مہایدہ ہونا چاہیے جنرل کا کردار ہونا چاہیے ججز کا کردار ہونا چاہیے یہ جمہوریت کے روح کے مطابق تجویز تھی آپ بھول گئی ہے یہ تجویز افرا تفری خود پہل جاتی ہے اشابات شریف صاحب نے کی تھی سنیں ایک سیکن اب جب خطرہ دیو بن کے سامنے آیا ہے ہم کہہ رہے تھے میاں صاحب خدا کے واسطے غیر جمہوری بات ہوگی بچیں گے آپ بھی نہیں آپ بھی اس کے اثر کے نیچے آئیں گے اب انہوں نے خطرے کو محسوس کر لیا ہے کہ سپریم کور میں کھڑے تو ہو کر کہہ دیا کہ قومی اسیمبلیہ فاضیت کو بیٹھی ہے لیکن اب کراچی میں جو انہوں نے بات ہے میں نے سنی ہے اچھی بات ہے لیکن اتنی دیر دیر کے بعد کیوں آپ حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں انہوں نے کھڑا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ان کی جو ایک بات ہے ان کی جو ایک بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جلدی کروالے اب تین تاریخوں کا جو میں ذکر کر رہی ہوں تئیس پچیس ستائیس ایک کہتا ہے ہم کراچی میں سنامی لائیں گے ایک جو ہے وہ ملتان میں جاگیردار اور وڈیروں کے خلاف ایک بڑا بھرپور جلسہ اورگنائز ہو رہا ہے اور مہینوں سے تیاریاں چل رہی ہیں اور پھر پیپلز پارٹی کا نوڈیرو میں میں جواب دیتا ہوں چھیک ہے میں جواب دیتا ہوں سنامی آ سکتی ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا لیکن اس ملک میں ظلفکارلی بھٹو کی قیادت میں سنامی آئی بڑے بڑے لات و منات گرائے گئے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قیادت میں سنامی آئی آپ نے خود دیکھ لیا اس کے اس وقت میں ایجنسیوں کی معرفت لوگ نہیں آئے کیوں لیگ نہیں بن رہی تھی اس وقت باقی ریل پارٹی تھی لیکن میں کہتا ہوں ان کو حق پہنچتا ہے سیاست کرنے کا ہمارا جو اجتماع ہے ہم کچھ ایسی نئی بات نہیں کر رہے ہیں ہم چار اپریل کو کرتے ہیں لیکن جمہوریت کے دشمنوں نے ہمیں ستائی دسمبر بھی کرنے پر مجبور کر دیا ہے اب ستائی دسمبر بھی بنائیں گے وہ ہمارا ایک مقدس دن ہے ہم تمام پیپلز پارٹی کے لوگ چار اپریل پر اور اب ستائی دسمبر ملتے ہیں یہ کوئی ہمارا لوگ کی بات نہیں ہم سب لوگ پارٹی جوابستہ لوگ اس دن پر جمع ہوتے ہیں لیکن جمہوریت کو ایک سیکنڈ چانڈیز صاحب میں گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھا دوں آپ کا موقف یہ ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہو گیا ہے میں کہتا ہوں ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جس میں خطرہ پیدا ہو جائے گا ہو جائے گا اگر اب بھی اب جیسے اب میہ صاحب نے کہا میہ صاحب نے اچھی بات کیا ہے کہ ہم جمع ہوتے تو یہ بازی کو بھول جائیں اب بھی جمع ہو جائیں اب بھی آپ ساتھ دے نہیں اب تو دیر ہو گئی نا آپ تو ملٹری سیٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ تک جا چکے آپ کو میمو کا لیفت یا رائٹ فیصلہ ہوگا میں جیس میں میں مایوس نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں اللہ ہماری مدد کرے گا ایسی فضاء نہیں بنے گی کہ ان کو بھی پشتانا پڑے لیکن میں کہتا ہوں دیر نہیں ہوتی ہم اگر کھڑے ہو جائیں ایک دن بھی بیچ میں ہوتے ہو بھی ہم کئی چیزوں کو روک سکتے ہیں اوکے اب یہ جو آپ نے اب موقع اختیار کیا ہے یہ پہلے اختیار کرنا چاہیے اپنی اناوں کو چھوڑنا چاہیے ان کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کتنی دفعہ آپ یہ کریں گے بھائی یہ ایکسرسائز کتنی دفعہ کی جائے گی کتنی دفعہ یہ ایکسرسائز کی جائے گی ہر دفعہ تو نہیں ہو سکتا آپ سب لوگ سنے سنے ایک سیکنڈ چانڈیو صاحب رکھ جائے سنے سنے ایک سیکنڈ آپ کا جواب دیکھ نہیں وہ واپس آپ کے پاس آؤں گی واپس آپ کے پاس آؤں گی مجھے خیر سب لوگ متفق ہو کر ہماری مدد کم کرنا چاہیں تو آئین آپ آئین نہیں ہیں آئین جو ہمیں اختیار دیا ہماری کیا جورت کہ ہم کسی کی مدد کم کر سکیں چانڈیو صاحب آپ کی بی بی بڑی جورت ہے ایمان سے کتنی جورت آپ لوگ کرتے کوئی نہیں کر سکتا خدا کی قسم آپ کو تو ہمیشہ گلے ہی رہتے ہیں میں کچھ کہوں یا نہ کہوں میں گلا نہیں لیکن چلے آپ کے آر بھی گلا کرنے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں آپ کو گلا قبول کرتی میرے بولنے کو آپ کو عزت اور احترام سے اسی لئے مدد کرتی ہوں حیدر عباسی دریز آپ تین تاریخوں کی میں بات کر رہی ہوں تئیس پچیس ستائیس لیکن آج جو سپریم کورٹ نے ووٹرز لس کے حوالے سے بات کی ہے یہ تمام معاملات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا متحدہ قومی موومنٹ بھی یہ فیل کر رہی ہے پلس ملک میں حالات دیکھتے ہوئے کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے اور اگر خطرہ ہے تو کس قسم کا خطرہ ہے اور خطرے میں ڈالا کس نے ہے اس جمہوریت کو جزمین آپ نے ایک ساتھ بہت سارے سوالات کر لیا ہے یہ کافی لوگ مجھے کچھ دنوں سے کہہ رہے ہیں میں آپ چھپ رہوں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو میمو کیس ہے پاکستان کی دو عالی ترین انسٹیٹوشنز یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان اور پارلمنٹ آف پاکستان میں جو پارلمنٹری کمیٹی فرنیشنل سیکیورٹی ہے جس میں تمام ہی جماعتوں کے عراقین موجود ہیں اور جس میں جو پروبنگ شروع ہی ہے وہ سینٹے ساغڈار ہیں ان کے خط کے ذریعے شروع کی گئی ہے اور آج بھی اس کی پروسیڈنگز تھی ہیں اور اس میں جو چیئرمن ریزر ابانی صاحب انہوں نے جو میڈیا سے بات کی اس میں انہوں نے یہی فرمایا کہ انہوں نے وہ تمام بیانات جو کہ چیف اف آمی سٹاف اور چیف اف آئے سائی نے کوٹ کوٹ دیئے ہیں وہ منگوالی ہیں اور ان کو پہلے پڑھنا ضروری ہے کہ ان کے مندرجات کیا ہیں اور اس کے بعد ہی کوئی حتمی رائے ہم قائم کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں اس پر کوئی بھی رائے نہیں دے سکتا چھیک جہاں تک رہ گئی اس بات کی بات کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی جو انتخابی فیرستیں ہیں وہ مکمل کر لیں تو میرے خیال سے یہ ہدایت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو پرانی ہے اور اس میں الیکشن نے کچھ مزید وقت مانگایا اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ فوری طور پر انتخابات کی طرف جائے جائے تو پھر اس کے لئے مجبوراً الیکشن کمیشن معذور ہوگا خدا نہ خاصتہ کیوں کہ آپ نے آپ نے خدا نہ خاصتہ کیوں کہ اگر ملک بہرانوں سے گزر رہا ہے اور انتخابات آ جاتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے دیکھیں میں اپنا خیال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور میں اس بات کو کا ماننے والا ہوں کہ پارلمنٹ کو اپنا جو مقررہ آئینی مدت ہے اس کو مکمل کرنا چاہیے اور مکمل کرنے کے بعد عوام کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ بہتر فیصلہ کر سکیں کہ آئندہ کے لیے وہ کس کو اپنا رہنما چنیں گے اور یقینا دنیا میں بہت ساری جگہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آئینی مدت سے پہلے انتخابات ہو جاتے ہیں مگر یہ کوئی بہت زیادہ صحت مند رجحان نہیں ہے اور خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جہاں پر پاکستان اندرونی اور بیرونی تمام تر مشکلات کا شکار ہے اور ہمارے سامنے چیلنجز ہیں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی بہت مناسب نہیں ہوگا اور اب انتخابات کا جو آئینی وقت ہے اس میں بھی کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں رہ گیا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں اور بیچانی اور استراب جو ہے نہ معاشی طور پر پاکستان کے لیے ٹھیک ہے نہ سیاسی طور پر ٹھیک ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے ہمیں کوئی مدد مل سکے گی خارجی لیول کے اوپر بھی لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کا موقف اگر ادارے تباہ ہو رہے ہوں سلامتی کا بھی معاملہ ہو ملک کے ساتھ مطلب ہے ہر ادارے میں آج انتشار ہے جو گیس کے حوالے سے توڑ پھوڑ مارک اٹھائی لڑائی جھگڑے ہوئے بلاول بھٹو بنتے گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے ریلوے نہیں ہے پی آئی اے نہیں ہے تو پھر کیا مطلب کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے خالی کہ اداروں کے سربراہ بدلے جائیں گووننس کو ٹھیک کیا جائے اور شاید صدر مملک کا جو انٹیفیرنس ہے اس کو ختم کی جائے میری جو اطلاعات ہیں غلط ہو سکتی نہیں یہ خیر اگر آپ کی اطلاعات ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کام نہیں ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہ یہ فیصلہ کرنا کہ اداروں میں کیسے چلیں گے کیا چلیں گے یہ کام حکومت وقت کا ہے جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی دیکھیں یہ کہانیاں سنانا نا کہ جی سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا تھا دیکھیں یہ بڑا آسان ہے لیکن اس کہانی کی میں ایک اور بھی بات ہے کہ نواز شریف اس ملک کا واحد وزیر آزم ہے جو دو دفعہ بحیثیت وزیر آزم اس ادارے کے سامنے پیش ہوا ہے جن لوگوں نے وہ جو بھی کچھ کیا تھا انہیں سزا بھی ہو گئی آج تک پی ایم ایل این یا ہمارے کسی بھی لیڈر کی طرف سے کسی سپریم کورٹ کے یا کسی بھی کورٹ کے ڈیسی این پر ہم نے انگلی نہیں اٹھائی ایک لفظ نہیں کہا ہم نے چاہے ہمارے حق میں ہو یا چاہے خلاف ہو آپ کے خلاف تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ یہ بار بار شریف کوٹس کہہ رہے ہیں میں غلط کہہ رہے ہیں میں ابھی بتاتا ہوں میاں صاحب کو عمر خید کے سزا ہو گئی آئی جاکنگ کیس میں ہم نے کیا کہا وہ ہس رہے ہم نے کون سی اس کی پوائنٹ کرنی تھی آج تک اس تھی آرڈر پر ہے آج تک اس تھی آرڈر پر ہے کتنی بڑی ریایت آپ یہ کام نہ کریں یہ کام نہ کریں میں یہی کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں آداروں کے پیچھے کھڑے ہو کے بھائی بات یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آئینی آدارہ نہیں ہے آپ یہ چاہتے یہ ہیں مجھے ایک بات ابھی حیدر عباس رضی نے بھی کہی کہ بات ٹھیک ہے کہ خارجہ سطح پہ بھی اور معاشی مسائل جو ہے نا وہ ڈسٹرمنٹ پیدا ہوتی ہے ان اسٹیبلیٹی سے لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ معیشت ختم کر دی ہے اس حکومت نے خارجہ سطح پہ ہماری کوئی وقار کوئی عزت نہیں ہے تو پھر یہ سینیٹر پارلمنٹ کا وجود کیوں ہے بہری بات سنیں وہ وجود رہتا ہے یہ سسٹم لپیٹا نہیں جاتا یہ سسٹم چلتا رہتا ہے سسٹم چلتا رہے لیکن آپ لوگ پالیسیز بنائیں میں بتا رہا ہوں انہوں نے تو کولیکٹیو وزڈم دیا ہے انہوں نے اپنا کام بھی کیا اس حکومت نے اگزیکٹیو نے اس پہ عمل نہیں کیا انہوں نے بے تاخیر کیا ہے اور یہ بات کہہ دینا ہے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف بھئی اس کا مطلب ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں گے وہ صحیح ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا باٹم لائن یہ ہے کہ آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میمو نونش ہوئے آپ کی ساری باتیں ریجکٹ آپ کا وزیراعظم کر رہا ہے آج بھی کہا پہلے بھی کہا ایک طرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں یہ ریالیٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں نونش ہوئے ہیں تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ خلیج بہت زیادہ گہری ہو چکی اس کا انہیں احساس ہی نہیں ہے اس ملکہ کوئی خیال نہیں ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ احساس ہے تب ہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے ایدر اپاس بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکانومی کو خارجہ لیول پر پاکستان انٹرنل ایکس ڈالک فیٹس کے لیے اب اس وقت نہیں اپنے آپ کو افورد کر سکتا اس ایٹی چوٹ سے خطرہ ہے وہ کہہ رہے ہیں میمو گیٹ کوئی آئی نام کی چیز ہی نہیں ہے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے نون ایشو کیسے ہو سکتا ہے ابھی آپ نے دکھایا نا ٹھیک ہے وہ وزیراعظم نے کہا وزیراعظم کے بعد اور کون رہ جاتا ہے چانیو صاحب کی کون بات سنے گا نہیں کیوں نہیں سنے گا بھائی جب وزیراعظم نے کہہ دیا ہے تو وفاقی وزیراعظم چانیو صاحب یہ بتا یہ کیوں کہتے ہیں وزیراعظم دیکھیں جب چیف آف دی آرمی سٹاف ملک کے اور ڈی جی آئی سائر اور ایک ایک جملہ میں اور کہنا چاہتا ہوں نہیں جو ارلی الیکشن کی بات ہے شاید میں چانیو صاحب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ذلفقار علی بھٹو صاحب نے بھی ارلی الیکشن کروائے تھے ملک کے حالات ایسے ہو گئے تھے وہ تہتر میں آئین بنا تھا پانچ سال کے لیے تھے وہ ان کی ٹرنی ختم ہوئی تھی میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ نے حق میں فیصدہ کیا حالات خراب ہوئے انہوں نے کہا الیکشن کر رہا تھا نائنٹی تری میں یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا ہے یہ کوئی دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہو چکا ہے ہم تو بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں صرف اسیشو پہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس حکومت نے سوائے کرپشن کا اور کوئی کام نہیں کیا اس ملک کو لوٹا ہے برباد کیا ہے تین سو عرب روپے سٹیٹ آن ارگنائزیشن کھا چکی ہیں صرف اس لیے کہ وہاں پہ ان کے رشتہ دار کرونیز اور کالیج تو جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو خدشات ہیں آپ کہتے ہیں جی ان کا کام نہیں ہے آپ اپنا کام کرتے ہیں ان کا کام ہے نہیں ان کا نئی کام میں پھر بھی یہ کام ہو آپ خود کریں بھر وہ حکومت کا کام ہے حکومت نہیں کرے جی تو نئے الیکشن ہوں گے یہ اس کا حال ہے کیسے ہوں گے چاندیو صاحب نئے الیکشن کیسے ہوں گے الیکشنز ہونے چاہیئے انشاءاللہ وقت پر ہوں گے چار سال یہ ہمارے ساتھ رہے ایسے کوئی بلینڈر ہوتی تو یہ ہمارے ساتھ کیسے چلتے ہیں اور اور سے دیکھیں یہ ہمارے ساتھ جائیں گے ساتھ ہیں نا ایسی کون سی رہو نے حکومت چلی جاتی انہوں نے کیا کیا ہے پجاب ہم نے جیتا ہے مس لیڈ کرتے یہ غیر سنجیدہ لانے گا نہیں مس لیڈ نہیں کرے کیا میں غیر سنجیدہ لگے غیر سنجیدہ ہے نا کہ پنجاب ہم کھاں سے چار سال سے ان کے ساتھ ہیں مجھے بتائیں نا ہم اپوزیشن کریں مجھے جس بات پر آپ ٹوک رہے تھے ابھی وہ بات آپ خود کر رہے ہیں اتنی بڑی تقریر کے بعد نہیں تو یہ دیبیٹ پارلمن میں کرا لے نا آپ آپ پارلمن میں کرا لے انتخابات کی دیبیٹ آپ ذرا سنتو لے مشاہد اللہ خان صاحب مجھے ٹوک رہے شروعہ آپ ہی ہوگئے میں تو سن رہا ہوں بیچینیاں بڑھ گئی ہیں آپ کی بیچینیاں سننے 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 لے نا ان کو کیوں آپ بلا وجہ اس طرح کر رہے ہیں بولے بولے چانجے صاحب بولے بھی بی بی ان کی بیچینیاں بڑھ گئی ہیں اب یہ مزید برداشت نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں مشرف کے ساتھ وائدہ پورا کیا ہے عوام دس سال کا عوام کے ساتھ پانچ سال کا وائدہ پورا کر لے کوئی بات نہیں ایک سال اور کیا آپ بیچینی بڑھا رہے ہیں کیوں ریکارڈ اپنا خراب کر رہے ہیں کیوں ایسا ماحول بنا رہے ہیں یہ ماحول آپ کو بھی نقصان دے گا سبر کریں جب چلتی رہے گی الیشن اپنے وقت پر انشاءالہ ہوگی چانجے صاحب مجھے ایک بات بتا رہے جو قومی معاملات ہیں دیکھیں جو عدلیہ کا وقار ہے وہ آپ کے لئے بھی اتنا ہی محتبر ہے جتنا ہمارے لئے ہے